اسلام علیکم جی کیا حال چاہل ہے امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی تو آج کا جو ہے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ویڈیو نہیں ہے یہ ایک ہم ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے آج ایک چیز دیکھیا مجھے خدا کے قسم بہت زیادہ ہے آپ لوگ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا دکھو ہے اس نظام پر دیکھ کے اس چیز کو ہمارے گھر میں صرف اور صرف تین پنکھیں ہیں جن میں سے یا ایک چلتا ہے یا دو چلتے ہیں سارے گھر کے ہم پنکھیں نہیں چلاتے یا چار پنکھیں ہوں گے جن میں صرف ایک پنکھا چلتا ہے یا ہمارے دو پنکھیں چلتے ہیں تو بھلا بھی اس طرح ہمارے تین چار بھلا بھلگا لیں ایک گھر میں لائٹ جو ہوتی ہے وہ ایک بھی جو ہے نا سو بھاڑ کا بھلا وہ نہیں ہے وہ انرجی سیور ہے بارہ بھاڑ کے تو آج میں نے اپنا بھیل دیکھا ہمیں بھیل آیا ہوا ہے جی دس ہزار دو سو تو میری تو یہی گزارش ہے ان افسروں سے کہ کنجر کے بچوں دیکھ لو کو گریب بندہ بھی ہوتا ہے چلتا ہمیں تو اللہ کا شکر ہے مسئلہ نہیں ہم تو دے دیں گے اب میں آپ کو ایک ایسے بندے سے ملواتا ہوں کہ جس کی سیلری جو ہے نا سولہ ہزار پہ ہے اور ان کتوں کے بچوں نے ان افسروں نے ان کنجر کے بچوں نے دلوں کے بچوں نے ان کا تو باہ بھی نہیں ہے بغیرتوں کا انہوں نے اس کو بل بیجا ہے تقریبا پندرہ ہزار پہ ہے اب مجھے بتائیں ایک ہزار پہ کیا کرے گا ایک ہزار کے ساتھ تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ وہ سولہ ہزار سیلری پکڑے پندرہ ہزار بھی لجمع کروائے اور ہزار پہ کا کوئی نہ کوئی اتھیار لے باقی نگد یا ادھار جس طرح بھی تو وہ چوریاں شروع کر دے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کنجروں کی انہوں نے کرنا کیا ان کی تنخواہ ہے ایک افسر کی وابڑا کے ایک افسر کی تقریبا لاکھ اور بہنچو بغیرتوں کی جو گھر کی ہے وہ فری چلتی ہے تو جو جس کی سولہ ہزار پہ تنہا اس کو چودہ چودہ ہزار پندرہ پندرہ ہزار بھی بیجنے ہیں بغیر قسم کے بندے نہ ہو تو اچھے اول اگر میری کسی لوگوں تک ویڈیو پہنچے تو میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا جائے تک لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو ہمیں تو الحمدللہ ہم تو جمع کر دیں گے ہم نے کروانا ہے لیکن ہم ظلم کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا ہم چھوپ تو نینہ رہ سکتے ہم تو جمع کروا دیں گے لیکن وہ بھائی جان جس کی سولہ ہزار پہ تنہا ہے چودہ ہزار پہ اس کو بلہ آگیا ہے وہ کہاں پہ جائے گا اس کے بچے نہیں ہیں چھوڑے چھوڑے اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے اس کی ماں باپ ہیں اس نے کہاں سے کھانا ہے وہ سب سے سیلری لائے اور ان کے بل دے دے کرے تو خدارہ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کے نا کھن لیں اس طرح تو لوگ مر جائیں گے جس طرح آپ نے کیا ہوا ہے آپ جو مردی لینڈ مین سے لے کر بڑے سے بڑا افسر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گھر میں فری لائٹ چلتی ہے ہمارے گاؤں میں بھی ہیں لینڈ مین ہیں دو ٹکے کے بندے کی گھر کے لائٹ فری چلتی ہے آپ وہ اس کا زور ہم پہ تو نانا ڈالے ایم پی کے دیکھ لیں اس کی اپنی اس کی تائے چاچے پوپی پوپی سب کی لائٹ یہ وہ تو آپ اس کا بل تو ہمیں نانا دیں ہمیں تو نانا اس کا قصور بار ٹھہ رہے تو خدارہ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے بانی کریں اس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اب لوگوں میں وہ پہلے والی بات نہیں دی ابھی آتا ہے وہ بھائی جان تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کی اس بچارے کی سولہ دار پترہ مجھے تو اسے دیکھ کے ہی بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے تو میری بغیرہ دلوں سے جو افسر ہے نا مارے بغیرہ کنجر جو اتنا اتنا لوگوں کو بل بے رہے ہیں مجھے بتائیں گورنمنٹ کا ریٹ ہے کہ یونٹ کا باعث تیریس روپے ہو جھے کنجر کے پتر چال چالیس روپے کا ایک یونٹ لگایا ہوئے تو خدارہ ایسا نہ کریں آپ لوگوں نے بھی مرنے ہیں آجی تو میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا لائٹ کا تو میری ان سے گزارش ہے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں پیسے یہ کہہ رہے ہیں خود یہ سلاحہ زدگان کی مدد نہیں کر رہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو مدد کرو ہم مدد کریں یہ تو غریب ہیں یہ فقیر ہیں یا کنجر کے بچوں نے پیسہ کٹھا کیا ہے وہ یہ حلال کہنی ہے یہ حرام کا پیسہ ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے وہاں پہ سلاب آئے یہاں پہ سلاب آئے گا اور ان کا جو پیسہ ہے نا حرام کا کٹھا کیا ہے انشاءاللہ وہ پانی میں بہہ جائے گا جس جس کا پیسہ حرام کا ہے وہ یہ جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ سب کے سب اور ان کا پیسہ پانی میں بہہ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اللہ پاک سے دعا کہ ان کو اللہ پاک غرق کرے جو اس طرح لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ ظلم کر رہے ہیں میں اپنے گاؤں میں ایسے گھر ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رونا آ رہا ہوں ان کو دیکھ کی یاروں کے گھر میں ایک ایک بلب ایک ایک لائٹ پائن پائن چھے چھے ہزار پر بھی لائے ہوئے اور یہ جو افسران ہے ان کے گھر میں ایسی ہر چیز فری چل رہی ہے لیکن ان گریبوں کے ساتھ تو ایسا نہ نہ کریں میر بانی آپ لوگوں کی گھوش کے ناکھن لیں اس طرح نہ کریں گریب کے ساتھ گریب کو زندہ رہنے دیں اور ہمارا ایک فارم ہے جی وہاں پہ ہمیں کمرشل یونٹ ایک جو ہے نا ایک سو روپے سے بھی زیادہ ریڈ کا لگ رہے ہیں ایک سو تیس چالیس روپے کا ہمیں ایک لگا رہے ہیں جن کی فیکٹری ہیں بغیر ہوتا ہوں کی کنجروں کی ان کی تو فری چل رہی ہے چوری کی لائٹ چل رہی ہے لیکن ہمارا چھوٹا سا فارم ہے جی تقریبا دس بارہ ہزار چودے کا جو ہمارا فارم ہے اس کے اندر پانچھے فین ہے اور تقریبا 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 ایک منت کا جو ہے نا وہ بیل اسی سے نبیہ ہزار پر ہمیں بھی لاتا ہے تو میں بتائیں ہمارے چھوٹے سے فارم کا اتنا بھی لوگوں کی فیکٹری ہیں ان لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا بھی جو ہے وہ فری لائٹ چل آ رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ بہت زلم ہے آپ لوگ کو خدارہ آواز اٹھائیں اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے یہ لوگ آپ کو لے ڈوبیں گے میری نفسران سے بھی گزارش ہے کہ میر بانی کر کے لوگوں کے ساتھ جسنا ظلم نہ کریں آپ اتنا ظلم کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ جتنا ظلم کر رہے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا گریبوں کو جس طرح وہ تیاری میند مزدوری کر کے پیسہ کٹھا کر رہے ہیں اور آپ لوگ جس طرح ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ روزیں محشر انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں سے پکڑیں گے اپنے گرے بان سے کہ لاؤ ہمارا حق یہاں پہ رکھو اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں پہ دینا بہت زیادہ لوگ کیا بننا ہے کہتا ہوں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ عذاب آپ کے اوپر آئے گا اور آپ لوگوں نے جو جس جس غریب کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ لوگ اور آپ کا پیسہ بے ایمانی کا پیسہ انشاءاللہ اللہ پانی کے اندر بہت جائے گا میری بات یاد رکھیں انجی تو جی جو افسران ہے نا بڑے میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ لائٹ فری کیوں چلاتے ہیں آپ لوگ چلائیں آپ نے میند کی ہے آپ کو عہدہ ملے آپ لوگ چلائیں آپ کا بنتا ہے لیکن گریبوں کے ساتھ تو ایسا نہ نہ کریں آپ فری چلائیں گریبوں کی سمجھ سکتے ہیں آپ کیا کریں گریبوں کے ساتھ اس طرح تو لوگ مر جائیں گے خدا رہا ہے اس طرح نہ کریں وہ دن دنیا کے جب آپ کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور آپ لوگ ختم ہو جاؤ گی دنیا سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لوگ حرام کا پیسہ کٹھا کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو میری تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو غرق کرے یہ جو پانی وہاں پہ سلاب آئے یہاں پہ بیائے اور یہ صفحہ استی سے مٹ جائے اللہ کرے میری یہ ویڈیو صرف ان کرپٹ افسران کے لیے ہے جو 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 گریبوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے جو اچھے ہیں ٹھیک اپنا کام کر رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو کرپٹ بندہ ہے اس کو ہی یہ ویڈیو میری رونگ لگے گی اچھے بندے کو نہیں لگے گی کیونکہ وہ بھی غریب کا جو ہے نا احساس کرتا ہوگا تو ابھی بائی جان آتے ہیں تو ماں کو اس کا بلی بھی دکھلاتا ہوں اور اس کا گھر بھی دکھاتا ہوں دیواریں نہیں ہیں اس کے گھر کی تو اس کو چودہ چودہ دار پر بھی لایا ہوا ہے بہت زیادہ ظلم ہے جی اس کو بند کیا جائے ونہ انشاءاللہ 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 میری تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرے اور ان کا سب کچھ ختم ہو تاکہ ان کو بھی پتا چلے جب یہ آئے نا سڑکوں پہ ان کے گھر وہاں پہ جو سندھ میں آئے نا سلاب وہ تو غریب بستگاں تھی وہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا سلاب سلاب تو ان کی کوٹھیوں میں آنا چاہیے تھا جب یہ گرتی اور یہ سڑکوں پہ آتا تو ان کو پتا چلتا کہ غریب کے ساتھ کس طرح ظلم کرتے ہیں تو میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ خدا رہا اس طرح کا ظلم نہ کریں نہ کریں آپ کی میر بنیں اب آپ دیکھنے ایک مزدور بندہ ہے اس نے اگر چلو مان لیا چالیس پچاس ہزار پہ کٹھا کر کے اب تو پاکستان میں چالیس پچاس ہزار کی جو بائی کہنا وہ بھی گزارے مطابق آتی ہے جو اچھی ہے وہ اسی سے نبی ہزار پہ کی آتی ہے اچھی بائی کہا جو اگر وہ پتوں کی جائے ہمارا شہر پتوں کی یہ ساتھ پتوں کی جائے دہاری لگانے کی لیے تو وہ پہلے کہیں سے مان کے تین سو روپے لے کے آئے اس کا پیٹرول ڈلوائے پتوں کی جائے وہاں پہ وہ سات سو روپے کی صبح سے لے کے شام تک دہاری لگائے واپس آئے جس سے اس نے تین سو روپے لیا اس کو تین سو واپس کرے چار سو رہ گیا اب وہ چار سو کا گھی لے کے آئے یا کیا کریں تو میری خدا رہا آپ لوگوں سے بزارش ہے سلاف زدگان کی مدد کریں ہم نے کب کیا آپ نے نہ کریں لیکن اس طرح غریبوں کو بھی تنگ نہ کریں یہ سلاف زدگان سے زیادہ مجبور ہیں جن کے صاحب اس طرح کر رہے ہیں آپ میں خدا قسم میری آنکھوں میں آنسو آگئے ان کے بل دیکھ یار کمال ہوگی یار کنجر کے بچوں بغیر تو تم لوگوں نے تو یہیں سے کمانا یہیں سے کھانا ہے ان لوگوں نے تو چار پانچ سو کی شانگو دھیڑے لگا کے کمانا ہوتا ہے اب مجھے بتائیں یہ بل دیں یا کیا کریں تو میری گزارش ہے کہ اس طرح نہ کیا جائیں انشاءاللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے اوپر اللہ کا ذواب آنے ہیں انشاءاللہ کو پانچ سو کی شانگو درہ تو کنجر کے پانچ سو کی شکریہ امیرے میں بار 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 اس طرح مجھے روز روز